ستھ شریع کال دوستو میں آپ کا اپنا کلویر سنگھ سواگت کرتا ہوں جی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو ہر دن کی طرح آج پھر سے ایک نئی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں جی آج کی ویڈیو کے لیے پھر سے اپنی وزٹ گل ڈیری فارم کیا جی چرن جی کے گھر پر پھر سے پہنچ ہوئے ہیں تھوڑے دن پہلے بھی ایک ویڈیو آپ لوگوں نے یہاں سے اپنے چینل پر دیکھی تھی ریگلر ویڈیوز بنائیں گے آگے آنے والے دنوں میں بھی بینسوں کی ویڈیوز یہاں سے آتی رہیں گی گائے اور بینسوں کا دونوں کا کام ہے اس دن بھی ایک گائے سیل کے لیے تھی اسی طرح ایسے آجا باقی کی سبھی بینسے اوورویو دیکھ کر چیک کیجئے پہلے پروپر اڈریس بتا دینا چاہتا ہوں ج تحصیل پدمپور ڈسٹک شریگنگا نگر راجستان کا ایریا جی چرن جی کے گھر پر پہنچ ہوئے ہیں ڈیٹیل باتچیت کرنے سے پہلے جو میرے بھائی پہلی بار اپنے چینل پر آئے ہیں جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں پاسوڑا گنٹی کا بٹن پریس کر دیں جو آنے والی جتنی بھی ویڈیوز آپ لوگوں کے تک آتی ہیں اپنے چینل پر آتی ہیں ان کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پ ویڈیو کو دھنے والی اور کیسے ہو جی گھر پروار بڑی بلکل ٹھیک ٹاک سب بلکل بہت اچھی بات ہے چرن جی سب سے پہلے تو پروپر اپنا ایک بار ایڈریس بتا دیجئے یہاں کا جلا سری گھنگا نگر تصیل پدمپور گام اپنا تیرہ ملا جی پوسٹ اوپ ایک پیس ای ون پیس اوکے جی اور فون نمبر فون نمبر فون نمبر چینل میں سات سو بیس نبیہ چار سو نواسی ایٹی نائن جی اوکے جی ٹھان میں دو سو پچاس چھتیس پانسو سینٹیسی چار پانچ دن پہلے ایک ویڈیو اور آپ کے گھر سے بنائی تھی بنیدی کیسا ایکسپیرینس رہا کیسا ریسپونس ملا جی سبی کا سبی پسو سیل ہو گئے اور بھی لوگوں نے جیسے پسو سیل ہونے کے بعد اور بھی کسٹمر نے پسو ہمارے سے خوب کری دے جی چلو بہت اچھی بات ہے کہنے کا مطلب ریسپونس ملا اچھا اچھا بہت اچھا کہیں اس بات کا مند میں فیل ہوا کہ جو ایک سال کا گیپ ہم لوگوں نے اس سے پہلے والی ویڈیو کے بیچ میں ڈال دیا وہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا وہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا جی صحیح بات ہے جی کیونکہ لوگوں کا کنٹیکٹ پھر لمبا چلتا ہے جی اور بھی نئے کسٹمر جڑتے ہیں جیسے اب جنہوں نے بیعث کری دی ہیں ہمارے ساتھ پروار جیسے ریلیشن ہے جی ہم جو بیعث بیجتے ہیں نا جی ہم پیکم میں لوڈ کر کے جیسے ہم اس کو بولتے ہیں وہاں رکھ کے کھانا کھا کے دو چار گھنٹے ریسٹ کر کے آنا اگلے کے مند میں سنتوشٹی ہو تو بیعث رکھے نہیں تو کوئی دکت والی بات نہیں اپنی گاڈی ہمارے کو پھونڈ کر دیں ہم پیسے لگوا دیں گا اپنی بیعث واپس سے مکوالیں گے صحیح بات آج اچھی بات آج اگر ایک اچھے لیول کا اچھے طریقے کا کام کرنا ہے تو یہ کام کرنا جروری پڑے گا جی صحیح بات آج اب بات کروں آج آج والی بینسوں کے بارے میں ٹوٹل کتنی بینسیں آج سیل کے لیے آج بیعث تو ہے اپنے پاس سولہ سترہ پر آج سات دکھائیں گے جو دکھانے سات آٹی دکھانے اور دودھ کی ایوریج اور دام کی ایوریج بتا دیجئے دودھ بارہ سے لے کے وہ اٹھارہ بیس سے اپر اپر کی بیعث ہے جی اپنے پاس بارہ سے سٹارٹنگ ہو جائے گا بارہ سے سٹارٹنگ لے کے وہ بیس اکیس دودھ تک جائے گی اور دام کی ایوریج کتنی تک چلے گی دام لے کے 68000 سے لے کے اور ایک پچپن تک جائے گی جی ڈیڑھ لاکھ تک چلی جائے گی کہنے کا مطلب 68000 68000 سے دام کی سٹارٹنگ ہو جائے گی سبھی بینسیں بھی آئی ہوئی ہیں نہیں ایک بیس گیاب بنائی اچھا ایک ابھی گیابیں باقی زیادہ تر گئی ہیں اور ڈیڑھ لاکھ والی بیس واسطہ میں ہوگی یہ نہیں بھی ڈیڑھ لاکھ ایسے کسی کچھرا کے مانگ رہے ہیں بیس کی کوالٹی اور بیس کے ہی مانگ رہے ہیں جی کوالٹی اس کی ڈیڑھ لاکھ وال ڈیڑی ہوگی ہوگی جی اچھی بات آج اور جو کسٹمر میں دیکھ رہا ہوں آئے ہوئے آج یہ ایم پی سے بھائی سب میرے پاس پرانے آرہے ہیں جی اچھا بہت اچھی بات پرانے سامنے سے بینسے خرید کر لے کر جا رہے ہیں چند باتیں پہلے ان کے ساتھ ہی کرتے ہیں پھر آگے بینسے چلائیں نمشکار جی نمشکار کیسے ہو سر بچے بڑیا بڑیا جی کیا شب نام ہے جی اپنا اپنا پرموت کما سرما اوکے اور پراپر کہاں کے رہنے والے اپنا جلائے مرانا تیسیلیا پورسا گرام جوٹے اوکے جی ایم پی سے ہو ایم پی سے اوکے جی اور بات کرنا چاہوں گا جی کتنے سمیں سے ادھر چرنجی جی کے پاس آ رہے ہیں سمیں بہت ہو گیا آئیڈیا کتنے سال ہوگی چار پانچ سال اور ہے کوئی آئیڈیا کتنی کبار ادھر آ کر بینسے لے کر گئے چار پانچ سال میں پانچ سال پال لے جا چکے ہیں پانچ سال کہنے کا مطلب کہ سال چھے مہینے کے بعد آتے رہتے ہیں ادھر دودھ کا ہی کام ہے دودھ کا ہی اوکے کتنی کے بینسے گھر پر ہیں جی بھر پہ اپنے ہیں بائیس یا تیس چوویس سے ایسے سمجھے اچھا بیس پلس کہنے کا مطلب ہیں بائیس تیس بینسے رہتی ہیں اتنی کا اور ہے جیسے جب بھی کوئی بینسو نئی بینسے ڈیری میں ڈالنی ہوتی ہے تو پھر چرنجی جی کو یاد کیا جاتا ہے کہ چلو وہاں چلتے ہیں گنگا نگر میں اور بینسے لے کر آتے ہیں اوکے جی اب بات کروں گا بینسوں کے دودھ کے بارے میں اگر اتنے چار پانچ سال سے آپ آ رہے ہو تو اچھا خاصا ایکسپیرینس آپ کا ہو گیا کہ کیسی بینس کتنا دودھ دے گی کیسی بینس کا دام کتنا چل رہا ہے تو اسے حساب سے ان کے کام کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا بینسیں اچھی دلوا دیتے ہیں اچھی دلوا دیتے ہیں اوکے اور دودھ وغیرہ جتنا کا بتایا جاتا ہوں اتنا دے دیتے ہیں جا کچھ نہ کچھ اوپر نیچے رہتا ہے نہیں اوپر ہی رہتا ہے اچھا زیادہ دیتے ہیں ہاں زیادہ ہی دیتے ہیں کتنے دودھ والی بینسے آپ ایوریج خرید کر لے کر جاتے ہیں تمتے مٹھارا 20-22 اچھا بھی اچھے دودھ والی بڑی بینسے خریدتے ہو بڑی اچھا کہنے کا مطلب سبھی طرح سے اچھا ہے آپ کی اچھی بنی ہوئی ہے اچھا اوکے اب تھوڑا سا جو اور بھائی نئے بھائی ویڈیو دیکھ کر ان کے پاس آنا چاہتے ہیں جو آپ کی باتیں سن کر آئیں گے انہیں آپ کیا بولنا چاہتے ہیں انہوں نے کوئی ٹینسن نہیں آنے میں بڑیا ہے بھائی صاحب کے یہاں پر رہے ہیں آرام سے کھانا پینا کوئی بیوست مطلب بہت اچھی بیوستہ ہے اور جو بولیں گے وہی ہوگا بے فکر ہوکے کوئی بھی آ سکتا ہے جیسے کوئی کیش وغیرہ ساتھ میں لے کر آتا تو بے فکر ہوکے لا سکتا ہے کوئی ٹینسن ہی نہیں ہے ایک پرسنٹ کا اوکے جی دنیواز جی اچھا لگا باتچیت کر کے امید کرتا ہوں کہ دوبارہ پھر سے جلدہ آپ سے ملاقات ہو چرن جی جی ایک ایک کر کے اب بینسے چلاتے ہیں ساتھ میں آگے کی بات ہاں جی دوستو باتچیت کافی ہو گئی اب اس سے آگے بینسے آپ لوگوں کو چلا کر دکھائیں گے پہلی بھاری بھر کم وزن والی بینسہ آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے جی کوالٹی پہلے تو دیکھ کر اچھے طریقے سے چیک کیجئے وزن میں بہت شاندار ہے رنگ روپ بہت جبردست ہے میڈیم ہائٹ کی ہے زیادہ اونچی ہائٹ تو اس کی نہیں ہے لیکن اڈر سے اگر آپ لوگ شیپ قریب سے جیسے دیکھ رہے ہو تو بہت شاندار اس کا اڈر ہے چرن جی ڈیٹیل بتاتے جائیے جی کون سے بیانت میں ہے جی یہ تیسرے بیانت میں بھائے گی جی بیانے والی ہے بھی آج بھائے جائے صبح بھائے جائے بس تیاری پہ جی میں نے تو کہیں سوچا تھا کہ یہ بھائے سب بھائی ہوئی ہے نہیں نہیں جی بھائے والی ہے کیونکہ جیسے اس نے اڈر بنا رکھا ہے کیا رہتا ہے کہ جب ہم لوگ ویڈیو بناتے ہیں تو تین چار گھنٹے دودھ کا سمیں تھوڑا سا لیٹ کر دیا جاتا ہے کہ ویڈیو میں اڈر گائے بینس کا اچھا دکھ جاتا ہے میں نے تو کہا کہیں ویسے ہے کہ اس کا دودھ نکالنے والا اسی وجہ سے یہ اڈر اتنا بڑا دکھا رہی ہے ہماری بینس کبھی دودھ روک کے بینس کا اڈر نہیں دکھائیں گے کبھی بھی یہ آپ ویڈیو آپ لگاتر بڑھاتے روکے دکھتا بھی رہے گا اور ہمارے کسٹمر لے کے بھی جاتے ہیں جو ہمارا کسٹمر ایک بار بینس لے گیا نا جی وہ ہمیں بار بار یاد اور کرتا ہے جی اور تیسرے بیانت میں بیا جائے گی ہو سکتا ہے آج بیا جائے جا کل کو بیا جائے کل بیا جائے جی اور کتنے دودھ کی آشا اس سے ہے جی اس کی بائیس تیئیس لیٹر کی آشا خوب ہے جی بائیس تیئیس لیٹر ہاں جی 15 دن کی بیائی ہوگی تو بائیس تیئیس جیسے کوئی من کرے ویسے ناپ لے جی اچھا جی اور جو انت میں بات آگی سب سے خاص بات جو دام کے بارے میں دام اس کا ایک لاکھ پچپن یار پی ایک لاکھ پچپن ہزار دام میں سے مان سمان ہو جائے گا ایک پچپن میں جب فل اینڈ فائنلی رہے گا نہیں ہو جائے گا ایک پچپن میں سے مان سمان ہو جائے گا قوالٹی دوستو بینس کی آپ لوگوں کے سامنے ہیں اون لائن چاہے آف لائن جیسے آپ لوگوں کی اچھے ویسے آپ لوگ خرید سکتے ہو جب تک ویڈیو اپ لوڈ ہوگی یہ بینس بیا چکی ہوگی اس سے آگے دوسری بینس آپ لوگوں کو چلا کر دکھاتے ہیں اڈر کی شیپ آپ لوگ اچھے طریقے سے دیکھ کر چیک کیجئے اس سے آگے دوستو دوسرے نمبر پر ایک اور بھاری بھر کم اچھے وزن والی میڈیم ہائٹ کی بینس آپ لوگوں کے سامنے ہیں جی لگ بگ لگ بگ جیسے پہلے نمبر وڑی بینس تھی اسی کوالٹی کی میں اسے بولنا چاہوں گا ہائٹ میں میڈیم ہے وزن میں بہت اچھی ہے دودھ کے لیے بھی شاندار رہے گی اڈر دیکھ کر آپ لوگ آئیڈیا لگا سکتے ہو چرنجی جی ڈیٹیل بتاتے جائیں یہ رات ہی بھی آئی ہے جی دوسرے گیارہ کے بیچ بیچ میں بھی آئی ہے جی صبح چار بجے اس نے جیڑ ڈالی ابھی ڈیڑھ گھنٹا ہوگا اس کی کم سے کم پانچ چھے کلو خیص میں نے نکالا ہے جی بچہ کیا جی بچہ اس کے نیچے کٹی ہے جی کٹڑی پیچھے اور رات کی بھی آئی رات کی بھی آئی ہوئی خیص کچھ نہ کچھ نکالی گئی ہے پانچ چھے لیٹر خوب نکالا جی جیر گرا دی جیر بلکل بڑیا سنتو اس چیزے گئی بیات تیسرا ہی نا جی تیسرا بیات ہے جی اور اس سے کتنے دودھ کی آشا ہے یہ بھی بیس بلس رہے گی جی بیس بلس ہاں جی دیکھ کر میں نے جیسے پہلے بولا تھا کہ لگ بگ لگ بگ جیسے پہلے نمبروڑی بینس ہم لوگوں نے چلائی تھی ویسی بینس ہے ہے نا جی ہاں جی اور اس کا دام چرن جی جی کیا رکھا گیا اس کا ایک پینٹیس ہے جی ایک لاکھ پینٹیس پینٹیس جار پہ اب دوستو آپ لوگ کمپیریزن کرو پہلی اور دوسری بینس کے بیچ میرے کو جتنا کا لگا کہ اس کی ہائٹ تھوڑی سی چھوٹی ہے ہے نا جی ہاں جی اور وزن میں لگ بگ لگ بگ سیم ہیں سیم ہے جی سینگ تھوڑا سا زیادہ کھولا ہے پہلے والی بینس کے مقابلے مقابلے تو انہی باتوں کے کارن بیس ہزار کا ان کا دام کبر دودھ آپ نے لگ بگ لگ بگ سینگی بتایا کہ دودھ یہ دونوں بیس پلس دینا ہے انہوں نے اکیس بائیس وہ خریدنے والے بائی پر ڈیپینڈ رہے گا کہ وہ کیسی کیر کرتے ہیں اتنا وہ لوگ دودھ نکال دیں محمد یہ بائی سب اس سے آگے تیسری بیانس لے کریں اس سے آگے تیسرے نمبر پر ایک اور بہت ہی شکین جو ٹی آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے پہلے تو فیس اس کا اچھے طریقے سے دیکھیں ہائٹ دیکھیں پٹھ پڑا آپ لوگ دیکھ کر چیک کیجئے کہ کتنی شاندار اس کی کوالٹی ہے چرنجی جی اب اس سے آگے کی ڈیٹیل آپ بتاتے جائے موں سے دو دانت پہلا بیانت پہلا بیانت ہے جی آج اس کو شٹا روج ہوگا ہے بیئی کو جی چھے دن کی بیائی ہے جی اور چرنجی جی بچہ کے آج اس کا بچہ اس کے نیچے کٹڑا ہے جی کٹڑا کٹڑا جی اور نکالنے والا دودھ کتنا جی چودہ کلو اب ٹھنڈا تیار ہے جی چودہ لیٹر ابھی کوئی بھی بھائی چاہے اور آپ کے حساب سے کتنے دودھ پر یہ ہائی ایس سے چلی جائے گی اٹھارہ لیٹر پہ بڑے مجھے سے جائے گی بکھار کے ہونے کا کارل اٹھارہ لیٹر پہلے بیانت میں بہت ہی مجھے سے جائے گی چرنجی جی پہلے بیانت میں اٹھارہ لیٹر میرے حساب سے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی پر بھائی سب یہ کٹڑیا نکالے گی نکالے گی اور دام اس کا کیا رکھا ہے دام اس کا ایک ستر ہے جی ایک لاکھ ستر ہزار اور مان سمان اس میں سے مان سمان ہو جائے گا جی اور دوستو کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے اٹھارہ لیٹر دودھ بائی سب پہلے بیانت میں بتا رہے ہیں اور موں سے دو ہی دانت ہے جی آپ لوگوں کے سامنے بیائی ہوئی ہے تو میں آپ لوگوں سے آگرہ ضرور کروں گا کہ چاہے کہیں سے بھی آپ لوگ پشو خریدتے ہو بیائی ہویا پشو خریدتے ہو تو تین ٹائم چار ٹائم سمیں نکالیے دودھ نکال کر دیکھئے جب پیسہ لگانا ہے تو پھر اس چیز کے لیے سمیں نکالنا ضروری بات ہے جی لے جائیے بھائی سب بان دیئے میرے پاس بھائی سب آئے ہو ایم پی سے انہوں نے بھی دو ٹائم دول ہکٹیا میری پانچ ساتھ بینس دو ہی ہے کہتے ہیں شبہ بھی شام کو میں کہا چاہ چار ٹائم لاپنا میرے کون سے بینس کرتا آپ لے ہاں چلے جو کوئی ساتھ بینس کے جی صحیح بات ہے اوکے جی کونٹیکٹ نمبر سکرین کی اوپر ہے جی اس سے آگے ایک اور بینس چلا کر دکھاتے ہیں چوتھے نمبر پر ایک اور بینس آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے جی کوالٹی رنگ روپ بہت شاندار ہے میڈیم ہائٹ سے تھوڑی سی بڑی بول سکتا ہوں جیسے پہلے دو نمبر والی بینس ہے تھی ان سے تھوڑی سی اونچی ہے جی اڈر کی شیپ رنگ روپ بوڈی کا وزن آپ لوگوں کے سامنے ہے چرن جی ڈیٹیل بتاتے جائیے جی آج اس کو تیسرا دن آج بیائی کو آج صبح اس کو کھیس سے کھالی کریے اچھا جی بچہ کیا جی اس کا اس کے نیچے کٹی آج کٹڑی پیچھے ہے جی اور تیسرا دن آج بیائی کو کھیس سے کھالی ہو چکی ہے جی اور کتنے دودھ پر آپ کے حساب سے اس کی پندرہ چودہ کلو دودھ کی پھول گرنٹی ہے جی اپنی بھی چودہ پندرہ دکھتا ہے اور دام چرن جی دام اس کا جی ہے جی ایک لاکھ پندرہ جار پہ ایک لاکھ پندرہ ہزار اور مان سمان موقع پر ہو جائے گا بس ہلکہ بھلکہ ہو گئے جس میں تو تھوڑا بہت ہوگا جادہ نہیں ہوگا کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے دوستو کونٹیکٹ نمبر سکرینز کے اوپر چل رہا ہے چرن جی سب ہی بیائی سے اگر سیل کے لیے اویلیبل ہیں تو سیل کے لیے ہیں کوئی بھی بھائی آن لائن آفرینڈ وہ آپ کی اچھا ہے آپ لوگ کیسے خریدنا چاہتے ہوں اس سے آگے پانچویں بیائس چلا کر دکھاتے ہیں پانچویں نمبر پر ایک اور بیائس آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے جی کوالٹی دیکھ کر چیک کیجئے میڈیم ہائٹ کی یہ ہے زیادہ ہونچے قد کٹ کی نہیں ہے باڈی سٹرکچر بھی میں اس کا میڈیم ہی بولوں گا چرن جی جی ڈیٹیل بتاتے ہیں یہ دوسرے بیانت ہے جی پر لگری تیسرے کی اپنے تیسرے کی مان کے چلو اسے اب اس کے نیچے سولہ کلو دودھ تیار ہے جی کب کی بھی آئی ہے جی آج اس کو ہو گئے جی چھے دن ہو گئی پانچ چھے دن ہو گئی بچہ کیا جی بچہ اس کے نیچے بھی کٹڑی ہے جی کٹڑی پیچھے اور کتنے دودھ پر چلی جائے گی یہ چلی جائے گی سترہ اٹھارہ پر بڑے مجھے سے پر سولہ بھی کم نہیں ہے اس کے نیچے سولہ بھی دے دے تو بہت ہے اچھا جی اور کیا دام اس کا رکھا گیا اس کا جی ایک لاکھ پندرہ ہزار پر ایک لاکھ پندرہ ہزار دوستو دام رکھا گیا ہے کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے میڈیم ہائٹ میڈیم وزن کی بینس ہے تاجی بیائی ہوئی ہے پندرہ سولہ لیٹر دودھ آرام سے بائی سب بڑ رہے ہیں آج گراکوں نے بھی میرے نے دوئی ایم پی والوں نے بھی ایک لاکھ پندرہ ہزار دام رکھا گیا ہے اس سے آگے چھٹی بینس چلا کر دکھاتے ہیں چھٹے نمبر پر ایک اور جو ٹی آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے جی کوالٹی وائز رنگ روپ سے بہت شاندار ہے گنتی کے کچھ باریاں یہ بول سکتا ہوں کہ تین چار انچ کے قریب اس کی پونچ نیچے سے سفید ہے باڈی سٹرکچر وزن میں بہت اچھی ہے سینگ شنگار کی بہت پیاری ہے چرن جی جی ڈیٹیل بتاتے ہیں موں سے دو دانت ہے جی آج اس کو دوسرے دن ہے جی بھائی کو دوسرے دن ہے موں سے دو ہی دانت میں لے بیانت میں بھی دو کے توڑ رکھے ابھی اچھا ابھی دو دانت بھی پورے نہیں ہوئی نکلی نہیں ابھی ہونے والی ہے دو دانت اور بچہ اس کا کیا جی کٹنا تھا اس کے پیچھے جی بچہ گیا مر اس کا کل گیارہ بجے کٹنا مر گیا کل جی اور وہ مورا بنایا جی اور دودھ وغیرہ نکلا دودھ آبی آج کی گھڑی اس کے نیچے گیارہ بارہ کلو ٹھنڈا تیارہی میں یہ پوچھ رہا تھا جی بچہ مر گیا کوئی ایسی اس کو نہیں کوئی دکھر نہیں ہلکی بھلکی آل تو کر رہی ہے پہلے بیانت میں وہ تو بیویسے بچے کا کوئی اتنا نہیں کیا اچھا جی مورا بنا ہوگا جی اور کتنے دودھ پر آپ کے حساب سے یہ چلے جی پندرہ پندرہ کلو پر بڑی ارام سے جائیں گی اوکے کیا دام اس کا رکھا گیا جی اس کا جی ہے لی تو بہت مہنگی ہے وہ کیا کریں اس کا جی ریڈ اس کا دودھ دیکھ کے بٹھائیں گے جی جیسے بھی کوئی ہوگا جیسے دو چار دن میں یہ دودھ کے لیے سیٹ ہو جائے گی پھر اس کا کوئی ریڈ سیٹ کریں گے اس حساب سے سیٹ ہو جائے گا جی لیکن اگر پھر بھی کوئی بھائی خریدنا چاہتا ہے تو فون کر کے بات کر لے جی اوکے جی لے یہ بھائی سب باندھئے اس سے آگے ایک اور بینس لے آئی ہے جی نمبر سکرین کے اوپر آئی رہا جی بچ گلیا بات چیتہ آپ لوگ کر سکتے ہو اون لائن آف لینڈ جیسے آپ کی اچھا آرڈر کر سکتے ہو اس سے آگے ایک اور بینس اس سے آگے انتمے دوستو آج جو ایک ماتر بہت اچھی کوالٹی کی ہیفر میں اسے بولنا چاہوں گا جو بھائی سب کے پاس سیل کیلئے ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے جی پہلے تو کوالٹی اس کے فیس سے دیکھ کر چاہ کیجئے بہت اونچے قد کارٹ کی رنگ روپ سے بہت پیاری ہے چرن جی جی ڈیٹیل بتاتے جائیے جی پہلے بیانت والی ہے پہلے بیانت میں موں سے دو دانت ہے جی دو دانت پہلے بیانت اور کب سے بیائی ہوئی ہے جی یہ ایک مہینہ دس پندرہ دن کی ہوگی بچہ اس کا مر گیا ایک مہینہ دس پندرہ دن جو بات آپ نے بتا دی اتنے سمیں کی ہی رہے گی بے بالکل اتنے کی رہے گی جی میرے کو لوگ بچہ بھی کہہ رہے تھے یہ گندہ کام نہ کیا بیورگوں نے کیا نہ ہم نے کرنا ہے نہ کرنا ہے صحیح بات موں سے مانگ کے رپے لینا دودھ نکال کے دینا کتنا دودھ نکال دودھ آج کی گڑیس کے نیچے اٹھارہ کلو ٹھنڈا دودھ ہے بچیا کے نیچے اچھا جی اور دام اس کا کیا رکھا ہے دام اس کا جی پچپن ہزار دوستو دام رکھا گیا ہے موقع برمان سامان کچھ نہ کچھ کیا جائے گا ایک مہینے دس پندرہ دن کی بھائی سب نے بتایا کہ بیائی ہوئی ہے جو آپ لوگوں کو بتا دیا وہ اصل والی چیز جو ہے وہی رہے گی کوئی اس میں دو خدڑی والی بات نہیں پروپر شبدوں میں کلیر شبدوں میں بھائی سب نے بتا دیا چرنجی جی یہ تو اپنی ہوگے جی آج والی گائے اور بینسوں کی دیل دوسری ویڈیو جیسے تھوڑے تھوڑے دنوں کے گائے پر ہماری یہ آگئی تو آپ کو بھی ایکسپیرینس تھوڑا سا مل گیا ہوگا کہ آج کے دنوں میں کسٹمر کی ڈیمانڈ کیسے ہے کسٹمر کی اچھی اچھے پسو کی ڈیمانڈ ہے جی اب دیکھو لوگ اور بھی ویڈیو لگا رہے کسی کی کارٹ کرنے سے تو کچھ پیدا نہیں ہے بھائی صاحب ہر کوئی آدمی کہتا جی پچھتر یار میں صاحب نے کہتے ہیں کوئی بھی بھائی صاحب نے اتنا دل پیسے دیکھیں میں نے بھی لگا رکھا آپ نے بھی لگانا ہے کسی نے بھی کریدنی ہے بھائی صاحب اپنی چار ٹیم بیانس کی سنسو سٹی کر کے کریدو جکیر میرے بھی پیدا کرو صحیح بات ہے جی پشت شبدہ آپ نے بتایا اچھی بات ہے یہ بات آپ نے بھی کہ کسی کے اوپر بشواس نہیں کرنا کوئی میں بھی بھگوان نہیں میں بھی آپ کو اچھا پتو دے دوں گا کیا پتا میرے من میں بھی کب گھوٹا جائے صحیح بات ہے جی یہ کسی کا پیسہ گھوٹا ہوتا ہے جی اور میں بھی کھوٹا ہو سکتا ہوں صحیح بات ہے جی اوکے جی انتھ میں چرن جی جی یہاں کا اپنا اڈریس ایک بار پھر سے بتا دی جی گام تیرہ اعمل تحصیل پدھمپر جلہ سری کنگانگر جی فون نمبر جی 96720 90499 ڈوسرا بھی بتا دی جی ڈھان میں 286 3536 ڈھانیوہ جی بہت اچھا لگا بات چیت کر کے